شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پاسیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اے پیغمبر ہم تمہیں موسیٰ اور فیرون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتی ہیں کہ فیرون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گرو گرو بنا رکھا تھا ان میں سے ایک گرو کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زبا کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا بے شک وہ مفسدوں میں تھا اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیا گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فیرون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاو پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریہ میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے سو فیرون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجیب غم ہو بے شک فیرون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے اور فیرون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہیں اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں سو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا بادہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم انعیت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی کام ہوا بے شک وہ انسان کا دشمن ہے کھلا بہکانی والا ہے بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا سو تو مجھے بخش دے تو اللہ نے ان کو بخش دیا بے شک وہ بخشنی والا ہے مہربان ہے کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے تو میں بھی آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا الغرز صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو تو بڑا بہکا ہوا ہے پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا بولا کہ اے موسیٰ اہل دربار تمہارے بارے میں مشورے کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالے سو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑے ہیں تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تُو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں پھر جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو ایک لڑکی بولی کہ اببہ ان کو نوکر رکھ لیجے کیونکہ بہترین نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانہ ہو امانتدار ہو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیادوں اس عہد پر کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو پھر اگر دس سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤگے موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا میں جو مدد چاہوں پوری کر دوں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے پھر جب موسیٰ نے مدد پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپو سو جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دھائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا پروردگار اور یہ کہ اپنی لاتھی ڈال دو سو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل دیئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا فرمایا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت تم امن پانے والوں میں ہو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عہب کے سفید روشن ہو کر نکلائے گا اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنے بازو کو اپنی طرف یعنی سینے سے ملالو یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں فیرون اور اس کے درباریوں کے لیے بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں موسیٰ نے کہا اے پروردگار ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو مال ڈالیں گے اور حارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فسی ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تقذیب کریں گے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہمارے نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں گے پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آقبت کا گھر یعنی بحیست ہے بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے اور فیرون نے کہا کہ اے اہل دربار میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا سو اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر رینکے پکا دو پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چھڑ کر اسے جھانک لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحب مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا آخر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے ان کو پیشوہ بنایا تھا وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے اور ہم نے پہلی امتوں کے حلا کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تھا تو تم تور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ اس وافع کے دیکھنے والوں میں تھے لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا پھر ان پر ایک لمبی مدد گزر گئی اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھے بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا خبردار کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان عامال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تُو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھی ویسی اس کو کیوں نہیں ملی کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور ہم پیدر پی ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے آمال اور تم کو تمہارے آمال تم کو سلام ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے اے نبی تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں بطور رزق ہماری طرف سے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی عیش والی زندگی میں اترا رہے تھے سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور ان کے بعد ہم ہی وارث ہوئے اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں اور اے لوگو جو چیز تم کو دی گئی ہے سو وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے کیا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے حاصل کرنے والا ہے تو کیا وہ اس شخص قصہ ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو گرفتار کر کے حاصل کیے جائیں گے اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا سو کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ سو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا تو اس روز ان پر خبریں بند ہو جائیں گی پھر وہ آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے سو رہا وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں ہو اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے ان کو اس کا اختیار نہیں ہے یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالتر ہے اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے اور وہی اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریخی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لادے تو کیا تم سنتے نہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لادے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو اور جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترہ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی تلق کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولائیے اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو اور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ایک ہنر کے سبب ملا ہے کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی تھی اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور تھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا معلومتہ قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے وہ تو بڑے نصیب والا ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا پس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا اور وہ لوگ جو کل اس کے ردبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا ہائے خرابی کافر کامیاب نہیں ہوتے وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہزگاروں ہی کا ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلح ہوگا اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کہ وہ کام کرتے تھے اے پیغمبر جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لوٹا دے گا کہہ دو کہ میرا پروردگار اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے اور اے نبی تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی سو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرقوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤگی